بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین مارکیٹ میں لوٹ مار ہو رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز پاکستانی عوام کا خون نچوڑ رہی ہیں آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کا چہرہ دکھاؤں گا کہ وہ ایسا چھپا رستم ہے کراچی سے اس کا تعلق ہے اور ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ وہ پاکستانی عوام کا ستر کروڑ رویہ کھا کر اس ملک سے فرار ہو چکا ہے دبائی میں بیٹھا ہوا ہے اور دبائی میں بیٹھ کے آج کل وہ ایک شیخ کے ساتھ مل کر ایک کمپنی لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس نوصر باز اس لٹیرے اس بیروپیے کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پاکستانی عوام جو تفصیلات ہمیں محصول ہوئی ہیں اس قدر خوفناک تفصیلات ہیں کہ اس کراچی کے اس بیروپیے نے پاکستانی عوام کو ستر کروڑ پر سے زائد کا چونہ لگایا اچھا اس شخص کے بارے میں میں پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ ایک فورسز کے ادارے کا نام بھی استعمال کرتا تھا ان کی وردی بھی استعمال کرتا تھا اور اس کے لوا بلیک کلر کے گاڑی میں گمتا تھا یہاں تک کہ ابھی کی جو تفصیلات ہمیں محصول ہوئی ہیں کہ وہ دبائی میں بیٹھ کر پاکستان میں ایک اور کمپنی لو جو لانچ ہوئی ہے اس میں بھی اس کے مراسم ہے اور ان کے ساتھ مل کر یہ دوبارہ گیم چلانا چاہتا ہے آگے چل کے مزید آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ آج میں آپ کو ناظرین بتاؤں گا آل پاکستان پروجیکٹس کے جو سی ای او ہیں چیف ایگزیکٹیو آفیسر آدم امین چودری کی درخواست زمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اس سماعت میں کیا ہوا عدالت نے نیب کو کیا کہا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک تھے آدم امین چودری ان کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ اس وقت بھی اپنی ایک گاڑی وہ گاڑی سے گرفتار ہوئے جو عوام کے پیسوں سے خریدی گئی تھی اس سے قبل وہ کہتے تھے کہ میں بہت بڑے پروجیکٹس لا رہا ہوں انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹی کا پارٹنر ہوں یعنی کہ عبداللہ سٹی میں جہاں پہ انہوں نے صرف پانچ پناٹ لیے تھے لیکن وہ اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ جب وہ عبداللہ سٹی جو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے وہاں پر گئے تو ان کے ساتھ گاڑیوں کی ایک فوج زفر موج گئی اور اس طرح لگتا تھا کہ یہ غیر قنونی عبداللہ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے پارٹنر ہیں لیکن جب حقیقت کھلی تو معلوم ہوا وہ تو صرف پانچ پناٹ وہ بھی انہوں نے انسٹالمنٹ پر لیے سب سے پہلے آتے ہیں ناظرین جو کراچی کا بحروپیہ ہے جس کا نام ہمیں موصول ہوا ہے انس علی بیگ یہ وہ شخصیت ہے کراچی میں کہ یہ ہمیشہ جو انویسمنٹ لیتا تھا یہ نوجوان یہ ڈالروں میں انویسمنٹ لیتا تھا سب سے پہلے اس نے ساڑھے چار لاکھ ڈالر لہور کے کچھ لوگ ہیں ٹائگر پر اپنا میس نے کمپنی بنائی تھی وہاں پہ ان کو ڈبوئے اس کے بعد اس نے ایک اور کمپنی جو آج کل اس کے یوٹیوب پہ چلے جائیں پی ٹریڈ انیل سی کے نام سے انس علی بیگ صاحب نے وہ کمپنی بنائی اور وہاں پہ لوگوں سے لوٹ مار کی اس بحروپیہ کے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں تو کراچی میں ہمیں جو اطلاع موصول ہوئی ہے کہ چار گاڑیاں چوری کی اس کے گھر سے برامد ہوئی تھی اب اس کو وہ جھٹلا سکتے ہیں یا حقیقت خود ہی بتا سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایف ای آر کی کاپیز بھی موصول ہو چکی ہیں کہ کراچی کے جن تھانوں میں مقدمات در سے وہ گاڑیاں اس کے گھر سے برامد ہوئی اس کے علاوہ اگر آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں تو یہ موصوف دبئی میں بیٹھ کے آج کل وہ ایک شیخ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس شیخ کے ساتھ مل کر یہ کمپنی لانچ کر رہے ہیں تاں کہ دبئی میں بیٹھ کے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ستر کروڑ پہ سے زائد کی رقم یہ ہڑپ کر چکے ہیں انس علی بیگ صاحب اور یہاں سے یہ رفو چکر ہو چکے ہیں کراچی کے کئی لوگوں نے ہمارے سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی آپ اس کا چہرہ بھی سامنے لائیں اس کے علاوہ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کیونکہ انس علی بیگ صاحب یہ ایک فورسز کے آفیسر کا ایڈریس پہن کر بیٹھتے تھے اور لوگوں کو اس طرح ظاہر کرتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ فورسز کے آفیسر ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ فورسز کے آفیسر نہیں ہے بلکہ سکاؤٹ ہیں اور اس کے بعد یہ اسی وردی میں فورسز کی وردی پہن کر عوام سے لوٹ مار کرتے رہے اور ابھی تک کہ جو اطلاعات ہمارے پاس موصول ہوئی ہے کہ دبائی میں بیٹھ کر پاکستان میں کمپنی لانچ ہوئی ہے اس کمپنی کے ساتھ بین کے تانے مانے مل رہے ہیں اور فورسز کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں لیکن فورسز کے علیف بے انس علی بیگ صاحب نہیں جانتے ہیں انس علی بیگ کا بھی میں مزید چہرہ جو تفصیلات ہمیں موصول ہوئی ہیں کیونکہ یہ اگر اس کے اوپر پروگرام کرنا میں شروع کروں گا تو چار پانچ قسطوں میں پروگرام ہوگا آپ کو ایک ایک چیز ہم بتائیں گے کہ یہ جو بحروپیے ہیں یہ کس طرح غریب مجبور عوام کو شیشے میں اتارتے ہیں شیشے میں اتارنے کے بعد ان سے لوٹ مار کرتے ہیں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک یو ٹائل نامی کمپنی آئی ہے اور وہ بھی عوام کو بڑے بڑے انعامات کا جانسہ دے رہی ہے کیونکہ ان کے مالک سے میری بات ہوئی تھی اور ایک تو شیخ شامی تھے شیخ شامی نے کہا جی میرا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو دوسرے مالک تھے راؤ ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہتا ہے جی ہم نے مزاربہ کا لیسنس لیا میں نے کہا جی کہاں سے لیا کہتا ہے جی سٹیٹ بینک آف پاکستان سے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اسی سی پی کی جانب سے مزاربہ کا لیسنس جاری ہوتا ہے ان کی ویب سائٹ پر جائیں انہیں نے کہا ہمارے فیزیکل پروجیکٹس ہیں ایک شہر بتا رہے تھے اس طرح لوٹے رہے آتے ہیں جو صرف ایک ویب سائٹ بناتے ہیں اور پھر اس کی ریجسریشن کرواتے ہیں اسی سی پی سے ایک آٹھ سے دس ہزار پر میں کمپنی ریجسریٹ کروا لیتے ہیں اس کے بعد عوام کو چونہ لگاتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور ریالٹی آپ دیکھیں بلکل مختلف ہوتی ہے لیکن انسلی بیگ صاحب کے متعلق میں آپ کو مزید یہ بھی بتاؤں کہ وہ جب کراچی سے دبائی بھاگ گئے اور دبائی میں وہاں پہ ہمیں جو اطلاع مصولی کے جس شخص کے پاس وہ رہے اور اسی شخص نے اس کو وہاں پہ سٹیبل کی بھی کروایا اور اسی کے ساتھ مل کر اب ان کا پروگرام ہے کہ دوبارہ سے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے کیونکہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ بیس لاکھ ڈالر صرف کراچی میں وہ لوگ ہیں جن سے یہ لے کے بھاگا ہے ساڑھے چار لاکھ ڈالر لاہور کی کوئی پارٹی ہے ان سے لے کے بھاگا ہے اب جو عربی ہیں ان کے ساتھ یہ مل کر ایک پلان بنا رہا ہے لیکن یہ بھی اطلاعات مصول ہوئی ہیں کہ ابھی جو پاکستان میں کمپنیز چل رہی ہیں ان کے ساتھ بھی اس کے مراسم ہیں ایک تو یہ ہو گیا انسلی بے کے اوپر کال ایک دوسرا پروگرام کروں گا جس میں جو مقدمات میں کہہ رہا ہوں کہ چار گاڑییں اس کے گھر سے برامت ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا اور میں دوبارہ سے آپ کو یہ آگاہ کرنا ہی جاتا ہوں کہ خدا رہا ایسے بحروفیوں سے بچ کے رہے جو آپ کی جمع پونجی سے آپ کو محروم کرتے ہیں اس کے بعد دیکھ لیں اس سے قبل بھی میں نے پروگرام کیا تھا کہ جتنے بھی یہ لٹے رہے ہیں ان کا ٹھکانہ دبئی ہے آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں جو جو لوگ بھاگ جکے ہیں ان سب کا ٹھکانہ دبئی میں تھا اب آتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے اوپر ان کے مالک آدم امین چودری نے اسلام آدھائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کی ہے اسلام آدھائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے درخواست زمانت پر سمات کی اور ان کے جو وکیل تھے عمران شفیق انہوں نے عدالت سے استعداہ کی ہے کہ جب تک یہ ٹرائل چل رہا ہے اس وقت تک جو آدم امین چودری ہیں ان کو زمانت دی جائے کیونکہ آل ریڈی آدم امین چودری کے خلاف نیب نے ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے اسلام آدھائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے نیب کو نوٹس زیاری کیا ہے اور جنوری کے آخری ویک میں نیب سے جواب طلب کیا ہے اب جنوری کا آخری جو ویک ہے یعنی کہ کل سے جو ویک سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں کسی وقت بھی یہ کیس فکسٹ ہوگا اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا آدم امین چودری کی درخواست زمانت منظور ہوتی ہے یا ریجیکٹ ہوتی ہے کیونکہ آلریڈی نیب یہ کہہ چکا ہے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ بہت بڑا فراد کیا ہے اور ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ